اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتا ہم سوالو خیریہ سے ہمیں اپنے اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں جی ہیں ایشیہ کب کا آج یہ غاز ہو گئی ہم ہوتاں میں رنگا رم افتتائی تقریب کے بعد اس کے بعد ہے پوری دنیا کی نظریں سے پاکستان میں پوری دنیا میں کرکڑ گئے جو فینز ہیں وہ ایشیہ کب کے لئے بیتاب تھے ایشیہ کن میں جو کنٹریز آتے ہیں نپال پاکستان بنگلہ دیس سری لنکا انڈیا تو تمام لوگوں کے نظریں سے پاکستان پر دوہزار آٹھ میں جو آخری ایشیہ کب کراچی میں کھیلا گیا تھا تو اس کے بعد پاکستان میں اس کے بعد پہلی بار کوئی ٹورنیمنٹ ہونا جا رہا ہے ایشیہ کب ہونا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے اس کے بعد ہر آپ پڑھ کے سناتے ہیں تو اس پر آگے دسکرشن کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے ڈسپوائنٹنگ تو سی ایشیا کب اوپننگ اوپننگ ان فرنٹ آف جسٹ اپ یو ہندرہ سو س سپیکٹر ان مرطان ویری ڈسپوائنٹنگ ہیستگ اسیہ کب دوزار تیس ہیستگ اسیہ کب ہے ہیستگ پاکستان مرسیز نیپال یعنی کوئی اکرام گکتان کا کہنا کہ ان کو بڑا ہی افسوس ہوا بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے کہ چند سو لوگوں کے سامنے یہ جو اوپننگ سرمنی ایسیا کپ کی اتنے بڑے ٹورنمیٹ کی ہوئی ہے تو ویسے بات ان کی صحیح ہے مگر اس کا جواب یہی ہے کیونکہ دپیر کا ٹائم تھا اگر ٹی ٹوئنٹی ٹورنمیٹ ہوتا تو مغرب شروع ہوتا تو لوگ آ جاتے ہیں ویسے اس میچ کی ہم نے پتہ کرائے کہ ٹکٹیں ساری سولڈ آٹ ہو چکی ہیں مگر ورکنگ ڈے تھا تو اس طرح بہت بڑی تعداد ابھی نہیں آسے جیس طرح موسم تھوڑا گرم سے ڈھنڈا ہوگا یعنی اثر کے بعد چار پانچ بجے کے بعد لوگوں کا آمد شروع ہو جائے گی تو امید کر جائیں گے شام تک ایک اچھا کراؤڑ دیکھنے کو ملے گا دوسری در پی سی بی کو بھی میں اس کا بلیم کروں گا جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ٹائمی وغیرہ اس طرح ورکنگ ڈے تھا تو ان کو چاہیے تھا اس کا کچھ بندوبست کرتے کچھ لوگوں کو لے کے آتے کچھ بسوں کو بٹا کے لے کے آتے ہیں جیسے جلسے جلوس میں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو بسیں مر کے لے جاتے ہیں سکول کال سے بچے مموالی جاتے ہیں تو اس طرح کچھ کرتے کہ ایشیا کا اپسنا بڑا ٹونا میں ٹوڑا دنیا بار میں ہو رہا بڑا لڑ جگڑ کے ہم نے اس کی جو لی تھی کس نے رائٹ سے لیے تھے اس کی بڑی مشکل سے پاکستان میں ہائیبریڈ مرڈل پہ ہونے لگا تو کئی نہ کئی تھوڑا ماحول ہونا چاہیے تھا تو جہاں تک تھی اپننگ سر میں وہاں ایما بھینک نے شاندر پرفارمیس دی اس کے بعد ایک نمپالین تھی اب نام تو میرا مائنڈ میں نہیں چڑھ رہا تو انہوں کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو ایک اچھی نارمزی رنگ رنگ اوپننگ تقریب تھی تو اس کے بعد میں سٹارٹ ہو گیا پاکستان اٹھا جیس کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کے دونوں اپنین جلدی آؤٹ ہو گئے تھی مگر بابر آدم اور رضوان ابھی تک کھڑے تقریبا سو رنگ کی 21 آور میں پارنشپ ہو گئی ہے تو جیسے جیسے میں آگے بڑے گا تو امید کی جارہی ہے کہ اور کروڑ بھی آئے گا تو اور لوگوں کی گیم تو امید کریں گے کہ زیادہ زیادہ لوگ آئے اور اس ٹورنمنٹ کونہ کامیہ بنائے تو اکراب گپتہ صاحب کا بھی ایکشن صحیح تھا ان کی بھی بات صحیح تھی کہ بڑی ڈسپونٹی ویسے ہم انڈیا کے میچز دیکھتے ہیں تو انڈیا میں زیادہ لوگ کریز ہی ہیں ہمارے ہاں ذرا لوگوں کا نا پہلے پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوتی کرکٹ ہونا سٹارٹ سے لوگوں کریز ہوڑا ختم ہو گیا پی ایسل وغیرہ سے یہ نا تو پی ایسل میں تو پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں مانگا نیشنل ٹیم کے میچز ہوتے ہیں نہیں آتے تو فین سے میری یہ ریکوست ہے کہ جن جن کنٹریز میں ہو جن جن سٹیز میں میچ ہو رہا تو وہ جا کے اپنے میچز کو دیکھیں اور ٹورنمنٹ کو کامیاب بنائے تو دوستو کرکٹ سے چھوڑی مزیز اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے خون کو بڑھنا دبانا مت بولئے کبھی تک کے لیے ہمیں اجازے دیجئے اللہ حافظ